موسیقی اسلام علیکم جس تجو ویڈ ہیلتی لائف اسٹائل میں حنید محمد ڈاکٹر شباناناز اور ڈاکٹر نصر اللہ رانہ صاحب کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے موجودہ صورت حال سیلاب اور اس سے تباہکاریاں اور اس سے جو وہاں کے حالات ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو شہروں کے حالات ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے جو بیماریاں آ رہی ہیں اور جو بیماریاں پھیل رہی ہیں ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے کچھ ریکویسٹ کی تھی گورنمنٹ سندھ سے کہ جو لیبرٹری کے چارجز ہیں سی بی سی کے اور دوسرے وہ کافی زیادہ ہیں اللہ نے بڑا کرم کیا اور ہم شکر گزارے ہیں وینس چینل کے تھروں اس پروگرام کے تھروں گورنمنٹ آف سندھ کے جنہوں نے توجہ دی اور وہ ریٹس کافی کم ہوئی جس کے بارے میں ڈاکٹر شباناز اور ڈاکٹر نصر رانہ بات کریں گے اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں ڈاکٹر آپ میں ٹھیک ہی لگا آج تو فریش نظر آ رہی ہیں آپ دی اللہ کا شکریہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب السلام سر والیکم اسلام اور بہت بہت شکریہ وینس ٹی وی کا جو ہم ہمارے لیے ہیلتھ اویرنس کے پروگرام ہم لوگ پورے پاکستان میں آتے ہیں اور بہت شکر گزار ہیں ہم ویورز کے جو ہمیں دیکھتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں سر وہ گوڈ نیوز آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی بڑا اچھا ہمارا پروگرام وائرل ہوا اور اس کے ساتھ جو ریزنٹس آئے ہیں اس کے بارے بتایا ہے نا آپ کے مطلب کیا پیش قدمی ہوئی اور کیا بینیفنٹس ہوئے ہمارے اس پروگرام سے سب سے پہلے تو ہم ذکر کریں گے کہ وہ سعلاب زیدگان جن کو ابھی تک کچھ ریلیو نہیں ہوا اور کچھ ہیریاز میں گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے اور ہمارے جو برادر ملک ہیں ان کے ہاں سے بھی بہت زیادہ امداد آ رہی ہے کوشش تو اپنے طرح ہی ساری کر رہے ہیں ساری ویلفیر جتنی بھی ہماری انجیوز وغیرہ ہیں وہ بھی اس پہ قدم با قدم ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے سلاب زیدگان کے لیے ہم انداد کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی بہت ساری ایریاز ہیں جہاں پہ ہماری رسائی نہیں ہے ہماری گورنمنٹ کی رسائی نہیں ہے ہمارے راستے بند ہیں تو بات ہو رہی تھی کہ وہاں سے پھوٹنے والی جو وبا ہے جو بیماریاں ہیں اس پر کھڑے ہوئے پانی کی وجہ سے کیونکہ پانی جب کھڑا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے مچھر کی بہت زیادہ افضائش ہوتی ہے اور اس افضائش کی وجہ سے ملیریا اور ڈینگی جیسی محلک جو بیماریاں ہیں وہ جنم لیتی ہیں تو ہم نے پیچھلے پروگرامز میں ذکر کیا تھا اور ریکویسٹ کی تھی اس ان گورنمنٹ سے کہ جو غریب لوگ ہیں کیونکہ اگر خدا نہ خاصہ کسی کو ڈینگی ہو گیا تو بار بار اس کو ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے سی بی سی اور اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے کیونکہ ویسے ہی آپ نے دیکھا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے اتنی استطاعت نہیں ہے لوگوں کی کہ وہ اتنی مہنگی ٹیسٹ کروا سکے ہم نے ریکویسٹ کی تھی سن گورنمنٹ سے اور فیڈر گورنمنٹ سے کہ اس کے لیے آپ ریٹس کم کریں اور الحمدللہ بہت بہت شکریہ سن گورنمنٹ کا اور فیڈر گورنمنٹ کا کہ انہوں نے ہماری یہ بات سنی اور ایک چیز اور ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کیونکہ شہروں میں بہت سارے جو لوگ ہیں انس ایریا میں سلات وزدگان جو وہاں سے آ رہے ہیں وہ شہروں کا روک کر رہے ہیں اور شہروں میں بھی پانی کھڑا ہوا ہے تو شہروں میں بھی بہت زیادہ رش ہونے لگا ہے اور اس وجہ سے شہروں میں جو سپری ہونا چاہیے تھا جو سپیشلی جو شہروں میں ہوتا ہے وہ نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہونے کے برابر تھا اور اب سن گورنمنٹ نے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اس پر پروگرامز بھی ہوئے ہمارا پروگرام بھی بہت زیادہ دیکھا گیا اور اس پر زیرائی ہوئی ہمارے وینس ٹی وی کے پوائنٹ ویو سے تو سن گورنمنٹ نے اور فیڈر گورنمنٹ نے اس طرف بھی توجہ دیئے تو بہت بہت شکریہ ہم سپیشلی تھینکس کہیں گے فیڈر گورنمنٹ اور سپیشلی ہماری سن گورنمنٹ کے لیے بلکل ہمیں کہنا چاہیے کیونکہ دیکھیں ہم دوسری باتیں تو بہت کر جاتے ہیں جب کوئی اچھا کام ہو تو اس کو اپیشیٹ بھی کرنا چاہیے چیزیں ہو رہی ہیں ہم نے ہمیشہ اس پرگرام کے طرح یہی بات کی ہے کہ بہتری ہو رہی ہے لیکن ٹائم لگتا ہے الحمدللہ گیرنگ بیٹر جو سیلاف زدگان ہے وہ بھی اب بہتری کی طرف گامدن انشاءاللہ اور بہتر ہوں گے حالات اللہ نے چاہتا ہے ہم سب ملکے کوشش کر رہے ہیں ہمیں کرنا بھی چاہیے جی ڈاکٹر صاحبہ کافی ریٹس کم ہو گئے ہیں سی بی سی کے اور دوسرے ٹیسٹ وغیرہ کے یہ تو بڑی اچھی پیشرفت ہوئی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے میں صرف ایک بات کہوں گی اپنے لیے اور وینس ٹی وی کے لیے جو ہم لوگ سب کام کریں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل لوگ آتے گئے کارماں بنتا گیا ہم نے قدم اٹھایا وینس ٹی وی کے تھرو اور ہمارا پروگرام جس توجو ہم نے ایک ہمت کری ایک پہلا قدم رکھا پائونئر کے لیے کیونکہ لوگ سب کوشش تو کرتے ہیں لیکن ہمت کوئی نہیں کرتا دل میں برا سوچتے ہیں لیکن اس میں قدم بڑھانا ہمت کرنا یہ بڑی بات ہوتی ہے تو وینس چینل نے اس کی شروعات کی اور ہم نے اس میں ان کا ساتھ دیا اور اللہ کا شکر الحمدلاللہ کہ آپ یہ دیکھیں اب باقیدہ نوٹیفیکیشن آئے ہیں اور فارماسٹیکل کمپنیز نے بھی اپنا حصہ ڈالنا شروع کیا اور وہ ٹیسٹ جو ہے تقریباً 50% جو ہے وہ انہوں نے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ انناؤنس کر دی ہے اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسپری کا بھی سارا اتمام ہونے لگا ہے مطلب آپ آہستہ آہستہ سارے چیزیں جو تھیں وہ ہائلائٹ کی گئیں اور ہمارا پروگرام اتنا وائرل ہوا نہ صرف پاکستان بلکہ آپ یقین کیجئے فورن کنٹریز میں بھی وہاں سے بھی لوگوں نے اپریسیشن بھیجا بلکہ میرے بہت سارے دوز جو ہمارے ہیں جو امریکہ میں ہیں کیانیڈا میں سیٹلن این ڈاکٹرز تو انہوں نے جب وہاں سے ہمارا پروگرام دیکھا انہوں نے اتنا اپریشیٹ کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہر لیول کا بندہ جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے سٹرگل کر رہا ہے اب جو سیلاب زدگان ہیں دیکھیں سیلاب زدگان کو صرف کوئی روٹی پانی وہ بھی اپنی جگہ اہم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نہ خواستہ کوئی زندگی ختم ہو جاتی ہے کسی کی ڈینگی سے ملیریا سے ایک تو آویئرنس ہم آپ کو دے رہے ہیں دوسرا ہم آپ کو سہولت کے لیے بھی جو ہے خود بھی کوشش کر رہے ہیں جتنا ہم لوگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری گورنمنٹ ہمارے سارے لوگ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں آجی بلکل آہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کوشش کر رہا ہے اور یہ ہمیشہ رہا ہے الحمدللہ میں اسپیشلی ہماری آرمی ہماری افواج تینوں افواج آئے ہیں جی جی بھری بحری اور فضائیہ ہیں انہوں نے یہ جو کام کر رہے ہیں ان کی تو ان کی تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور نظر بس سے بچائے اور ان کی جتنی بھی ہم تعریف کریں کم ہے ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہماری ملک پہ ہماری قوم پہ تو انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی کہیں سے بھی اور ہمیشہ اول سب میں کھڑے ہوتے ہیں ابھی بھی کوششیں ہو رہی ہیں ہماری افواج نے کہیں کوئی معاملہ چھوڑا نہیں ہے ہمیں ٹھیک ہے اور دیگر ادارے بھی کر رہے ہیں حالان لیکن نو ڈاؤٹ آئی میں نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اچھا یہ جو بیماریاں خیر جہاں سیلاب آیا وہاں تو ہو ہی رہی ہیں وہاں بھی کام ہو رہا ہے وہاں بھی انشاءاللہ بہتری آئے گی شہر کی طرف شہروں کی طرف بھی کافی بیماریاں ڈائیولٹ ہوئی ہیں اور ہونی بھی ہیں کیونکہ نیچرلی کچھ لوگ آتے ہیں کچھ مالیریا کا ہم نے لاس ٹائم ہم نے ڈنگی کے پر بڑی بات کی اسے مالیریا فٹائفائیڈ اسکن کا پرابلم بھی بہت ہو رہا ہے جو آئیے سننے بات کے وہ پتہ نہیں کس طرح کی کیا مچھا رہی ہے کیا کوئی ایسا کیڑ ہے جو کاٹتے تو دانے ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں گے یہ کیا ہے دیکھیں بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے کانٹیجیس ڈیزیز جو کہ پھیلتی ہے ایک سے دوسرے کو لگتی ہے دوسری جو ہیں وہ آپ کے ویک ایمیون سسٹم ہے اس کی وجہ سے یا پھر کسی ویکٹر کی وجہ سے ہوتی ہیں ویکٹر سے مراج ہے کہ کوئی ایسی سورس ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بیماری لگتی ہے جیسے ڈینگی ہے ملیریا ہے جو کہ مچھر کے کاٹنے سے لگتا ہے انسان سے انسان میں ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا انسان سے انسان میں ڈاریک نہیں جاتا ساتھ کھانا کھانے سے بیٹھنے سے جھوٹا پانی پینے سے اس سے نہیں جاتا لیکن اگر وہ مچھر انفیکٹیڈ پرسن کو کاٹ لے اور وہ ہی مچھر پر دوسرے انسان کو کاٹ لے جو ہیلتی ہے تو اس طرح سے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور دوسری چیز ہے کہ ڈینگی کا مچھر جو ہے وہ دن میں کاٹتا ہے ساف پانی کا مچھر ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈینگی پھیل رہا ہے رات میں کاٹا رات میں ہم فری ہیں لیکن ایسا نہیں ہے رات میں ہمیں ملیریا سے خطر آئے ملیریا کا مچھر جو ہے وہ رات میں کاٹتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں رات میں بھی یعنی تھرو آؤٹ ڈی ڈی اور نائٹ ہمیں جو ہے اس کی احتیاط کرنی ہے دوسری جو ہے وہ کنٹیجیس ڈیزیز آ جاتی ہیں کنٹیجیس ڈیزیز میں سکن کے جیسے پرابلم ہے کیونکہ وہاں پہ نمی ہے اور سکن ایک دوسرے سے جو ہے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں پھر وہی کپڑے جو ہے نہ کپڑے پراپر واش ہو رہے ہیں نہ پراپر سکن ڈرائی ہو رہی ہے انفیکشن ہوا ایک سے دوسرے کو بہت سارے جیسے فنگل انفیکشن ہے اور اللرگی کنڈیشنز ہیں یہ بھی ایک دوسرے کو لگ رہی ہے پھر سنیک بائٹ کا ہے اس طرح سے ملٹیپل جو ہے وہ بیماریاں سلاب کے ساتھ سا جو ہے وہ پہل رہی ہیں اور آپ نے دیکھا الٹی ڈائریا یہ تو بہت قومی ڈائریا کیونکہ یہ ساری وارٹر بارڈ ڈیزیز ہیں کیونکہ جب آپ کا پانی پراپر نہیں ہے پانی خراب ہونے کے وجہ سے آپ ٹائ فائٹ جو ہے وہ بھی پھیل رہا ہے ملیریا بھی پھیل رہا ہے ڈینگی پھیل رہا ہے ڈائجسٹی میں آپ کا گیسٹرو انٹرائٹس کتنا زیادہ ہو رہا ہے سکن ڈیزیز اس کے ساتھ سنیک بائٹ اور بھی ملٹیپل ڈیزیز آپ دیکھا دانیں ہیں پھوڑے نکل رہے ہیں لوگوں کو کیونکہ گندگی ہے نمی ہے فنگر انفیکشن تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب ان کے لیے سب کے لیے جو ہے ہمیں ایک ہی حال ہے کہ صفائی بہت اچھی بات بلکل اور ہم سب نے کرنا ہے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے وہ اب سے سب سے جو بڑا پرابلم جو دیکھنے میں آیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بیماری تو ہے لیکن جو ہماری یہ گند ہے جو ہم ہی پھیلا رہے ہیں سورڈ سے مطلب وہی بات ہوئی آپ نے بڑی چھیک بات کی تھی مجھے یاد بھی ہے پیشتروں میں جا رہا تھا تو آگے ایک بڑی گاڑی جا رہی تھی وہاں سے کسی نے کوئی چیز پھینکی تو مجھے یاد آ گیا کہ وہ تھیلی رکھی رکھی ہوتی تو اسی میں ڈال دیتے ہیں ہماری علمیاں ہیں ہم باتیں تو کرتے لیکن ٹھیک ہونا نہیں چاہتے گاڑیوں سے کچھنوں کو پھینکنا آپ گند بڑھا رہے ہیں جگہ جگہ گند ہے پہتب ہم نہ پھینکیں کیا ہی اچھا ہے کہ ہماری ہاں جو اگر ہائی رائزز ہیں وہاں تو کلینرز آتے ہیں اگر بینگلوز ہیں تو وہاں بھی میں نے دیکھا ہوا ہے کہ باقید آج کل تو وہ مورٹ سائیکل پر کلینر آ رہے ہیں باقید ہے کہ اچھا احتمام کیا ہوا ہے تو ہم سب کا فرض ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو اپنے بڑی اچھی بات کی صفائی دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں صفائی کا تعلق جو ہے نا وہ انسان اپنی ذات سے بنا لیتا ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے ایکو کا ایشو بھی بناتے ہیں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیشنٹ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ صفائی رکھیں ہم آئے پاس پیشنٹس آتے ہیں کپڑے گندے ہوتے ہیں نہیں اب دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ غریب ہیں تو آپ گندے ہیں ہمارے یہ سوچا جاتا ہے اگر آپ کہیں کہ آپ صفائی کریں تو کہتے ہیں ہم تو اتنے غریب لوگ ہیں آپ ہم سے نفرت کرتے ہیں شاید ایسا نہیں ہے دیکھیں مذہب ہمارا یہ کہتا ہے صفائی نصف امان ہے تو اگر ضروری نہیں کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہاتھ مود ہوئے اپنے صاف کپڑے پینے آپ اپنے ہیں آپ کو پانچ ٹائم وضوع کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ جو ہے وہ صاف ہو جاتے ہیں تو کوشش یہی ہے کہ صفائی کا خیال رکھیں اور اس کو پیسے سے نہ جوڑیں پیسے ہمارے یہ ہوتا ہے جو غریب ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ گندہ رہے گا اس کو اگر کچھ کہہ تو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے آہ بڑی اچھی بات کی ہیں توڑا سے مجھے بات یاد آگئی کہ آہ ہمیری غریبی کی تو بات نہیں ہوگی وہاں بھی نہیں ہے یہ بھی سن لیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان ایزیاد میں ایسا نہیں ہوتا وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہم اکثر شوٹس کرتے ہیں ٹیفنس و اگرہ میں تو وہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہوتی ہیں ہم تو رہتے ہیں ماں بہتر آباد میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو مطلب یہ تو لیکن ٹھیک ہے وہاں لائٹوں کا زیادہ ایشوز ہے جو ہمارے لو لائن کے ایشوز ہیں وہاں ایشوز ہیں پانی کے بھی ایشوز ہیں لیکن صفائی تو صفائی ہے نا وہ آپ نے کیر کرنا ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے اپنے گھر میں ہی بیماریاں ہوں گی لیکن باہر تو ہی آپ کے اپنے گھر سے آپ نے اسٹارٹ لینا ہمیشہ بات آتی ہے کہ گھر سے اسٹارٹ لینا ہمیں اچھی کام کے لیے آجیروک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ ابھی کیونکہ صفائی کا ذکر ہو رہا ہے تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جو لو لائن ایلیاز ہیں نہیں آتی ہیں اور اسی لیے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر سے باہر اگر کچھرا پڑا رہتا ہے تو وہ جمع ہونا شروع جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر شاوپرز یوز کرتے ہیں اور یہ شاوپر کی ہی مرہون منت ہے کہ ہم لوگ اس وقت اس عذاب میں پسے میں کہ دیکھیں شاوپر جا کے آپ کے نالوں کو بند کر دیتے ہیں پانی کٹھا ہو جاتا ہے جب نالے بند ہوں گے تو آپ کا ظاہر ہے سیوریج کا نظام درم برم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پانی روکا ہوا نظر آتا ہے گاربٹ کرتی ہے نالوں کی صفائی کرتی ہے لیکن ہم لوگ کوئی احتیاط نہیں کرتے شاوپرز کو بے تہاشا ہم لوگ غیر ضروری ہم لوگ دکانوں سے لیتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے بھی ہم شاوپر یوز کرتے ہیں ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں شاوپر نہیں بغیرہ ایک کپڑے کا تھیلا ہوا کرتا تھا جس سے چیزیں استعمال کرتے تھے gifts جس کی طرح بھی گہ آپ کو بہت سارے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہت ساری ایسی فیملیز میں نے بھی بھی دیکھی ہیں وہ شاوپر استعمال نہیں کرتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کپڑے کا تھیلا ہماری اپنی فیملی میں کچھ لوگ ہیں وہ کپڑے کا تھیلا ہی لے جاتے ہیں جذا کہ وہ گھر میں شاوپری کا کٹھے نہ ہو لیکن اگر شاوپری کٹھے ہوں گے تو پھے کے گاں پھے گئے دوسری چیز یہ ہے کہ اب بھی ہم پیشلے دنوں ذکر کر رہے تھے کہ دیسے دار صاحبہ نے کہا کہ کنٹیجیس ڈیزیزیز ہے کچھ ہے جیسے اس میں ایک خاص ڈیزیز ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہیپٹیٹس ہیپٹیٹس جو ہے ہماری پانی ایک دوسرے کے ساتھ پانی پینے سے گلاس پانی پینے کی وجہ سے بھی پھیلتا ہے تو اسے لیے گندگی کی وجہ سے آپ زیادہ تر غریب علاقوں میں یہ کوشش ہوتی ہے ان کو ایک ہی گلاس میں استعمال کرتے ہیں اگر کسی کو خدا نہ خواستا ہیپٹیٹس ہے یا دوسری کوئی کنٹیجیس ڈیزیزیز ہیں تو وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دوسرے سے لگنے کے چانسز ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کو یہ اپنی باٹل جو ہیں چھوٹی منٹر باٹلز کی جو باٹلز آتی ہیں اس کو اپنے لیے آپ رکھ لیں تاکہ اگر پانی پینا ہے تو اس ہی اپنی باٹل میں استعمال کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ جو میکینکس طبقہ ہے یا غریب ایریاز میں جو لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پان گٹکہ کھانے کی زیادہ عادت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے ہر وقت گلہ جو ہے وہ کسی نہ کسی پان کے گٹکے کی وجہ سے وہ زیادہ تار چوک رہتا ہے اب ہم بات کر رہے ہیں صفائی کی تو جب تک آپ کے دان صاف نہیں ہوں گے آپ برش نہیں کریں گے تو آپ کو خدا نہ خواستہ گلے کی بیماریوں سے کیسے بچ سکیں گے آپ کو اپنے موں کو صاف رکھنا ہے دیکھیں پانچ وقت آپ بہت سرے ایسے لوگ ہیں جو پان اور گٹکہ بھی کھاتے ہیں اس کے باوجود وضو بھی کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے لیے آپ کو کتنی صفائی کا احتمام کرنا پڑتا ہے تو کوشش کریں ان چیزوں سے بچیں تاکہ آپ کو خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بیماری لاحق نہ ہو جائے کہ جس کا صدباب نہ ہو سکے اور خدا نہ خواستہ ہم اپنے کسی پیارے کو کھو دیں آہ تینکیو بیری مچ یہاں ہم ایک چھوٹا سا برک لیں گے اس کے بعد کنٹینیو کریں گے پلیز کہیں جائیے کمت ایک چھوٹا سا برک کے بعد ہم واپس آتے ہیں ملکم پیکس تو بات ہو رہی ہے صفائی کی ہم سب نے دیکھیں ہم سب نے مل کے توجہ دینی ہے صفائی رکھنی ہے یہ نہیں کہ حکومت آکے صفائی کروائے یا کرے ایسا نہیں ہوتا ہم سب نے مل کے کرنا ہے دنیا جہاں میں آپ کہیں بھی دیکھیں سب اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں بہتری کے لیے تو ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر نصراللہ رانہ صاحب سے ڈاکٹر صاحب ایک آپ نے بات بڑی چھیکی تھیلے میں گیا تھا تاشکن کافیر صاحب پھیلے آئی تنک نائنٹی فائف میں نائنٹی نائنٹی فائف میں تو میں نے باقی وہاں دیکھا کہ وہاں صفائی کی طرف ان لوگ کی کیا بات ہے وہاں بزرگ چھوٹے بڑے وہی ایک کپڑے کا تھیلے لے کے صبح نکلتے تھے اور سب کے ہاتھ میں وہ تھیلے دیکھا کہیں پلاسٹک پلاسٹک دیکھا نہیں میں نے اچھا حکومت نے کئی بار کوشش کی ہے کہ یہ پلاسٹک ہے تھیلے بند ہو اور اور اس پہ توجہ دی جائے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ باتیں ہوتی ہیں اور پھر یہ معاملہ جو نہ روپ چاہتا ہے تو امریکہ سے حکومت کو اس کی طرف ایک بار پھر توجہ دینی چاہیے اور واقعی اس سے ہماری جو ہے نا جو راستے ہوتے ہیں پانی جانے کے اور وہ بلوک ہو جاتے ہیں اور وہ نالے ہمارے بند ہو جاتے ہیں اور وہ ہی کچھرا باہر آتا ہے دوسرا علمی ہے یہ کہ جب صفائی کرنے والے آتے ہیں ہمارے مین ہولز وغیرہ کو تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کچھرا نکل کے بارے رکھ دیتے ہیں کہ یہ اچھا ہو جب نکال دیا تو کہ اس کو اٹھا کے پھکوا دیں اگر سے یہ بھی ایک بیماری دیکھنے میں آئی ہے تو یہ تھیلوں کا جو ہے نا سسٹم میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اچھی بات کیا آپ نے اس کے بارے میں مزید آپ بتائیں آپ کا ایک تو بڑا اچھا ایک تھا آپ نے کہا تھا کہ تھیلی رکھا کریں آپ گاڑی میں تک کہ گاڑیوں سے بھی آپ نہ پھیکا کریں یہ بھی اچھی نشانی ہے اچھی قوم کی میں سمجھتا ہوں کیا کہتے ہیں دیکھیں بعد ہم ذکر جو کر رہے ہیں نا کہ دیکھیں ہر بندے کو انفرادی طور پر سوچنا ہے اور جب تک آپ انفرادی طور پر سوچیں گے نہیں تو آپ کیسے آگے بڑھیں گے جیسے ابھی آپ نے تاشکند کا ذکر کیا نائنٹی نائنٹی فائف میں مجھے یاد ہے کہ یہ لیٹ ایٹیز اور میرا خیال میں ارلی نائنٹیز میں ہمارے ہاں بھی تھیلے ہی سمال ہوتے تھے اور ہم میں بچپن میں ہمیں یاد ہے کہ ہم بھی کپڑے کے تھیلے میں نے ذکر جیسے کیا کہ کپڑے کے تھیلے ہم لوگ لے کے جایا کرتے تھے اور ابھی بھی ہم لوگ کچھ ہماری فیملیز میں ابھی بھی یوز کرتے دیکھیں بات یہ ہے کہ سارا کا سارا پانی سمندر میں آنا ہے جب آپ کے اپر ایریا سے پانی آتا ہے تو آخر اس نے آکے دریاؤں سے ہوتا ہوا پاس سمندر میں گرے گا لیکن آپ کے جو نالے ہیں جب تک وہ چوک ہیں بند ہیں تو آپ پانی آگے کیسے بڑھے گا اسی لئے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایریاز میں ابھی تک پانی کھڑا ہوا ہے ہماری جو زمین ہے وہ کتنا پانی کو ابزوب کرے گی پانی تو کھڑا رہے گا لیکن جو نالوں میں پانی ہے وہ تو چلتے رہنا چاہیے تھا اب ہمارے نالے چوک ہے اور اس کی وجہ سے ہم نے کیونکہ ابھی ذکر کیا ہمارے پیچھے کچھ پروگرامز میں ہمارے پروگرامز وائرل ہوئے تو ڈینگی مچھلز کے لیے سپری کے لیے اور بہت سارے ایسے جو ہم ذکر کرتے رہتے ہیں تو اس پر سین گورنمنٹ اور فیڈر گورنمنٹ ویسے بھی توجہ دیتی ہمارے پروگرام کی وجہ سے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پروگرام کو سنا جاتا اور دیکھا جاتا تو ہم یہاں یہ ذکر کریں گے کہ سین گورنمنٹ کو سپیشلی اور فیڈر گورنمنٹ کو بلکہ تمام صوبوں والوں کو گورنمنٹ کو یہ اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ پلاسٹک کی تھیلیوں کو سکتی سے روک دینا چاہیے اس کے بغیر بھی تو گزارے دیکھیں یہ ایک پورا مافیا ہے اس کو ہمیں روکنا ہوگا کیونکہ اس کے بغیر ہماری آنے والی جتنے بھی سال ہیں خدا نہ خواہ سا آگے نسلے ہیں ہماری وہ اسی طرح کا عذاب ہوگتی رہیں گے جب تک ہم ان پلاسٹک کی تھیلوں کو نہیں روکیں گے بینڈ نہیں کریں گے تو یہ ہمارے مسئلے مسائل حل نہیں ہوں گے یہ بیسیک وجہ ہے جو ہمارے ہاں جو پانی کٹھا ہوتا ہے اور نالے چوک ہوتے ہیں جی جی اور اسی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں دیکھیں نا اب اگر پانی آگے نہیں جا رہا تو وہ کہیں نہ کہیں تو نکلے گا وہ کیا روڈوں میں پھیلتا ہے اچھے سے روڈے بھی ڈیمیج ہوتی ہیں بری طرح سے کیونکہ یہ پانی تیزہ بیت والا ہوتا ہے اب آپ کی جتنی بھی اچھی روڈ کیوں نہ بنی ہوئی ہو ایڈ اینڈ آف دی وہ بھی ڈیمیج ہوتی ہے کوئی شک نہیں کہ ہماری جو روڈے بنائی جاتی ہیں وہ ماف کی جائے گا پوری توجہ سے اور پوری امان در اسے نہیں بنائی جاتی لیکن دیکھنے میں آیا کہ جہاں جہاں اچھے روڈ بنے ہوئے ہیں وہاں بھی ڈیفنس میں کچھ روڈز ایسے ہیں جو بہت عالی بنے ہوئے لیکن وہ بھی جب آپ کے پاس تیزہ بیت والا پانی کھڑا رہے گا تو وہ تو ستیناس کرنا ہے روڈوں کا اچھے ڈاکٹر صاحبہ یہ جو بیماریاں ہیں ہم نے ڈینگی کے بارے میں کافی گائیٹ کیا مالیریہ کا بھی ٹائفائٹ کا بھی اسکن کے بارے میں نے آپ سے بتایا گلے کی بھی ایمین چیزیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مطلب کھانے پینے پہ بھی اگر آپ توجود دیں اور صفائی رکھے تو گلہ بھی آپ کا ڈیمیج نہ ہو میں نے ایک سکن کے بارے میں آپ سے کہا کہ کچھ ایسے کیڑے آگئے ہیں مچھر تو اپنی جگہ ہے ہی نا کہ جن کے کاٹنے سے مطلب وہ نظر بھی نہیں آتے بظاہر ہو سکتا ہے رہنگتے ہوئے ہوں تو ایک چھوٹے دانیں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہے اس کی احتیاط کیسے کی جائے دیکھیں ابھی جیسے آپ لوگ بات کہہ رہے تھے اسی کا جواب ہے یہ کہ آپ لوگ جب بھی بات ہم لوگ شروع کرتے ہیں ہم بھی کہہ دیں ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اگر ہم اس چیز کو مسئلہ سمجھیں تو اس کا سلوشن بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے ابھی جیسے ہم کہہ رہے تھے رو لائن ایریاز میں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ مطلب کچھرہ اٹھانے کے لیے گاڑی نہیں آتی یا وہاں پر سپری نہیں ہوتا دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر نہیں ہوتی تو ہم انتظار میں بیماریوں کو نہیں دعوت دے سکتے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے حصے کا جو کچھرہ آپ کے گھر سے نکلتا ہے آپ اس کو ڈم کر دیں کھوٹ کے اس کو اوپر مٹی ڈال دیں یا اگر آپ کے سراؤنڈنگز میں پانی کھڑاوا ہے اس کے اوپر چونہ ڈال دیں وہ تو سستی سستی سی چیز ہیں نا تھوڑا سا جو ہے یہ اپنا مٹی کا تیل ڈال دیں پانی کے اوپر اسے جو ہے وہ مچھر اس میں گرو نہیں کریں گے آپ ڈینگی سے بچ جائیں گے آپ ملیریا سے بچ جائیں گے اور اس کے ساتھ جیسے جو کنٹیجیس ریزیز جیسے آپ نے کہا سکین انفیکشن یہ ساری چیزیں جو ہیں گندگی سے پیدا ہوتے ہیں یہ سارے کیڑے مکوڑے یہ جو ٹکس ہیں یہ ساری چیزیں ان سے ہی تو ساری بیماری ہیں یہ پورا ایک گروپ ہے جس کو ہم لوگ اروہ فیملی کہتے ہیں اس اروہ فیملی میں جو ہے ٹکس ہے جیکا وائرس ہے اور یہ سارے اپنا ڈینگی ہے یہ سارے جو ہے ایک ہی فیملی کے یہ کیا ہوتا ہے یہ پھیلتے ہیں ٹکس کے ذریعے یا پھر آپ مچھر کے ذریعے تو یہ وہ بیماریاں جو آج کل پھیلی ہوئی ہیں اس میں سے پھر ایک جو فیملی ایڈیز کی ہے وہ اس میں آپ کا یہ ڈینگی آتا ہے تو مقصد کہنے کا یہ یہ ساری بیماریاں ہیں جو آپ کی گندگی سے پھیلتی ہیں پانی کھڑا ہو اس سے پھیلتی ہیں تو ان سب کے لیے کسی ویکسینیشن سے زیادہ پریوینشن کی ضرورت ہے اب دوسرے کنٹریز میں ویکسینیشن ہے لیکن اس کی سب سے بڑی ویکسینیشن ہمیشہ میں کہتی ہوں پریوینشن ہے آپ مچھر سے ہی بچ جائیں آپ اس گندگی کو ہی سیف کر لیں کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنی مہنگی ویکسین کے انتظار کریں آپ آرام سے اپنے اگر آپ کا غریب اپنا کچھرہ باہر نہیں کھٹا گیا آپ نے مٹی کھو دی اپنا کچھرہ دم کر دیا یا پھر پانی کھڑا ہے مٹی کا تیل چونہ ہی ڈال دیا صفائی رکھنے کے بہت طریقے اگر آپ رکھنا چاہیں اب اگر آپ یہ انتظار کریں کہ جی ہم تو غریب ہیں ہمارے ادھر نہیں آتا گومنٹ ٹھیک ہے آپ آپ کمپلین کریں گومنٹ کے لیے ہم بھی کام کر رہے ہیں آپ لوگ بھی کام کریں انجیوز بھی کام کر رہے ہیں آپ لوگ تو تھوڑا سا اپنا حصہ ڈاک صاحب جیسے کہہ رہے ہیں انڈیویجنی بھی ہمیں کرنا ہے اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس سارے دوسرے کریں ہمارا کوئی رول نہیں ہمارا رول ہے صرف بلیم گیم کھیلنا وہ ہم ختم کر دیں بلیم گیم ختم کریں گے آٹومیٹی کے لیے آپ کی ریکاوری شروع ہو جائے گی اچھا ڈاک صاحب آپ نے کہا کہ گریب ایڈیا اس میں مطلب یہ کہ کچھرا جماع ہوتا ہے گاڑی نہیں آتی ہے میں نے ایسے سے ایڈیاز میں دیکھا ہے جب بڑے بڑے بینگلوز بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے بینگلوز یعنی ہزار پندہ سو گس کا بینگلو ہے اس کے آگے گند ہے بڑے دکھی بات ہوتی ہے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ نیچرلی ہزار پندہ سو گس کا بینگلو اگر ہوگا تو مت اس کی کیا مالیت ہوئی ہے اور اس کی کیا ویلی ہوئی چلو گریب آدمی تو نہیں ایفورڈ کر سکتا وہ ٹھیک ہے بہت مشکل ہے ان کے لیے باقی ان کے لیے سروائیبل بہت ہی مشکل ہے ٹھیک ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے لیکن اب اس کا کیا کریں گے آپ کے پوشٹ ایریا بڑے بینگلوز بڑے بڑے روڈ ان کے باہر باہر پانی گٹر کا پڑا ہوا ہے کچھرا پڑا ہوا ہے دیکھیں بات وہی آتی ہے کہ اگر یہ لوگ بھی نہیں ساتھ دیں گے حکومتوں کا یا اپنا چھوڑ دیں حکومتوں کا اپنا تو ساتھ دیں دیکھیں اگر وہ گند باہر ہے تو اس کا سارا اثر اندر ہی آنا ہے کہیں نہیں جانا یہاں جائے گا یہاں جائے گا آپ کے پر آئے گا تو ہم سب نے مطلب افسوس کی باتیں ہم گریبوں کو ہی کہتے رہتے ہیں اور گریب اپنی جگہ کچھ میں سمجھتا ہوں صحیح بھی کہتے ہیں کیونکہ دیکھیں ان کے پاس تو وسائل ہوتے نہیں ہیں کھانا پینے اتنا مشکل ہوتا ہے کہاں سے سروائیب کریں گے دوائیاں اتنی مہنگی ہیں کہاں سے سروائیب کریں گے وہ تو بشار ہے اپنے تہیں جو بھی ہوتا ہے ان کا جو چھوٹا موڑا معاملہ ہوتا ہے اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کیا کہتے رکھ صاحب آپ آپ کو یاد ہوگا سر کہ پچھلے کچھ ہرسے پہلے جو پاس شیریہ ہے اس کے ہر دیوار کے باہر انہوں نے کنٹورن بینڈ والوں نے گریلز لگوا دی تھی ایک ڈس بین کی تلیے تو وہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھنے والے سپیشلی جو اخوانی بچے ہیں وہ گریل تک آر کے لے گئے تو اب بات یہ ہے کہ اگر دس بین بی باہر رکھتے ہیں تو دس بین بی باہر رکھتے ہیں میں نے ایسا دیکھا ہے تو جب آپ باہر کامری لگے ہونے کے باہوجود آپ دیکھے بھی ہیں آپ دیکھیں گناہ ہمارے ہاں سٹریٹ کرائمز کتنے بڑھ گئے کامری لگے ہونے کے باہوجود آپ ہماری پولیس جو ہے اس پہ گریفت نہیں کر پاتی ان کو پکڑ نہیں پاتی یا تو یہ ہے کہ پکڑ نہیں چاہتی تو اصل چیز یہ کہ اتنے ساف واضح چہرے ہونے کے باہوجود ان کی ان کے جو جن گاڑیوں میں وہ آرہ ہوتے بائٹس پہ یا گاڑیوں پہ تو وہ ان کی نمبر پلیٹ تک بہت واضح ہوتے ہیں ان کے چہرے بڑے واضح ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں سٹریٹ کرائم بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم یہ یہاں تک ذکر کر رہے ہیں اور ایک سپیشلی میں تھنکس کہوں گا سندھ گورنمنٹ کا پچھلے دنوں ہم ذکر کر رہے تھے کہ دیکھیں جتنے بھی ہمارے ہاں جو پرولم چل رہی ہیں وائرس چل رہے ہیں اس میں ڈینگی ہے ملیریہ ہے جتنے بھی دوسرے فیور کی کنڈیشنز ہیں تو اس میں آپ لوگ جو ہے پینڈال استعمال کرتے ہیں میں پینڈال کا ذکر اس لیے کروں گا کیونکہ دیکھیں پینڈال میں پیراسٹیٹا مول ہے میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پیراسٹیٹا مول جو ہے یہ اور بھی بہت ساری کمپنیز بناتی ہیں اگر آپ کو پینڈال اویلبل نہیں ہے تو پیراسٹیٹا مول کے نام سے بہت سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ شیر والی ہم پیراسٹیٹا مول کھایا کرتے تھے دیکھیں پیراسٹیمول بہت ساری چیزوں میں اویلبل ہے بہت ساری کمپنیز بنا رہی ہیں تو آپ پینڈال کے نام سے لیجیے پینڈال ابھی جو میں ذکر کر رہا تھا کہ سنگ گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں انہوں نے ایک چھاپا مارا ہے ابھی کچھے گلی کی سائٹ پہ تو وہاں سے لاکھوں کی تعداد میں گولیاں جو ہیں انہوں نے پکڑی ہیں جس جو لوگ جو تھے اس کو انہوں نے ڈم کیا ہوا تھا اور ظاہر ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت ان حالات میں بھی دیکھیں کمائی کا ذریعہ بنایا ہوتا ان کو احساس نہیں ہے کوئی مر رہا ہے یا اس کی وجہ سے کوئی تکلیف میں آ سکتا ہے تو بہت ہم اپریشیٹ کریں گے سنگ گورنمنٹ کو اگر اس طرح ہی چلتا رہا جب کرونا وائرس آیا تو ہمارے ہاں سے ماس غائب ہوئے تھے تو پھر جب مارکیٹ میں چاپے پڑھنے شروع ہوئے تو لوگوں نے ماس نکالنا شروع کیا اور علمدللہ ماس سچتے ہیں تو اسی طرح اگر سنگ گورنمنٹ اکٹی ہو جائے ہماری فائنڈر گورنمنٹ اور دوسرے سوبے بھی اکٹی ہو جائے تو یہ ساری چیزیں کنٹول کی جا سکتی ہیں بلکل صحیح کہ آپ نے بہت سی چیزیں آپ نے افغانیوں کا ذکر کیا اور بڑا دکھ ہوتا ہے بہت افسوس ہوتا ہے اور آپ نے ایک اور بات بھی کہی کہ پکڑنا نہیں چاہتے ایسا ہی کچھ نظر آ رہا ہے لیکن پولیس چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا اور ہماری پولیس کوئی شک نہیں ہماری پولیس بھی بڑی ایمین ٹیلنٹیٹ پولیس ہے ہماری لیکن بات وہی آتی ہے کہ کرے جب نہ نیگٹیوٹی میں سارا ٹیلنٹ جا رہا ہے ان کو باقاعدہ آپ دیکھیں کہ میں تارک روٹی در رہتا ہوں یہاں ہر چھوٹی پیچھے گلیاں ہوتی ہیں ان میں یہ سارے آباد ہیں افغانی نا جو کچھرا چننے والے ہیں ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ پنجاب میں راہور میں میں گیا تک آبی چار پانچ سال پہلے تو وہاں چائنہ کی کسی کمپنی گارویج کا ٹھیکہ دیا ہوا تھا اور وہ بڑا اچھا تھا اس سے کہا ہے کہ ان کا ٹھیکہ تھا گاڑیاں ملائے سب کو جو ڈمپ کر کے پھر اپنا چائنہ بھیجتے ہیں اور وہاں ری سائیکل کرتے ہیں ایسا ہمارے سن میں کیوں نہیں ہوتا ایسا ہمارے کراچی میں کیوں نہیں ہوتا اس کو ہونا چاہیے نا دیکھیں آپ کی جان چھوٹ جائے گی یہ افغانیوں کو بڑھاوا دینا ٹھیک ہے ہمارے بھائی ہیں وہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ہم نے پاکستان وہ واحد ملکیں جو سب سے پہلے افغانیوں کی مدد کرتے ہیں کیونکہ پڑوسی بھی ہے ان کا یہ اور بات ہے انہوں نے کیا کیا اس کو ہم ذکر نہیں کرتے یہ اور بات ہے لیکن ہم ان کی قدر کرتے عزت کرتے لیکن ان کی لیمٹس ہونی چاہیے ان کو جگہ جگہ پھیلاوا نہیں دینا چاہیے بات یہ ہے کہ ہم افغانستان یا اپنے بھائیوں کی ہیلپ کرنے کے لیے پہلے بھی تیارتے ہیں آج بھی تیارتے ہیں لیکن ہم سوری ٹو سیئے ہم کریمنلز کی ہیلپ نہیں کر سکتے وہ بھلے ہمارے اپنے طبقے میں ہو بھلے وہ افغانی ہو اگر ہم کریمنلز کو نہیں پکڑیں گے اور ان کو گریفت نہیں کریں گے تو اس طرح ہم کسی چیز کو بھی کابو میں کرنے ہی سکتے تو کسی بھی چیز کو کابو میں کرنے کے لیے آپ اس کی جڑ تک جڑ کاٹنی ہوگی تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ اس چیز کا یا تو مجھے یہ لگتا ہے بلکہ لگتا کیا ہے معلوم ہے کہ کچھ تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں تو اس وجہ سے تو پاکستان سوری پاکستان کیسے کرے گا تو یہ تو بہت زیادہ غلط ہے اس طرح تو جیسے ہم ذکر کرتے ہیں بہت سارے اقتدار کے جو حاکم ہیں جو اس طرح حکومت میں لوگ ہیں وہ اس طرح اب توجہ دو دیتے ہیں بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں دینا چاہتے وہ اسی میں اپنا روزگار کلاش کرتے ہیں وزی اللہ آفیت فرمائے دیکھیں یہ چھوٹے بچے موڈ ساکل چلا رہے ہوتے ہیں رکشے چلا رہے ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ابھی پیچھے دن میں ایک کو پکڑا تھا کہ یہ رکشے چلانے والے کو اس نے کسی کو مارا تو وہ میرے کہا تھا ہارنڈی پندہ سولہ سال کا بچہ تھا اور وہ آفغانستان ایڈنٹیٹی تھی نہیں ان کی لیسنس کے بعد تھا نہیں مطلب یہ کیا ہو رہا ہے مطلب اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی بھی آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بلکل بربادی کی طرف چلے جائیں کوشش ہو رہی ہیں تو برحال ہم اس پہ کبھی اور بھی ایک پروگرام کریں گے انشاءاللہ آہ چلے بڑے اچھے موقع پر بریک کا وقت آگیا ہے تو مجھے اپنا آپ کو روکنا مڑے گا پلیز ہم کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد جڑے رہیے گا کوشش یہی ہے کہ بہتری ہو بس انشاءاللہ پورے پاکستان کی پوری انسانیت کی موسیقی موسیقی باتیں ہو رہی تھی موجودہ صورتحال شہروں میں پروبلمز ہوتے 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 ہیں دیکھیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی ایک جگہ نہ ٹھہ رہے ہیں چیزوں کو لے کے چلتے رہے ہیں مقصد صرف اور صرف وینس شینل کا اس پروگرام کا ڈاکٹر شماناناس کا ڈاکٹر نصراللہ رانہ کا اور میرا یہی ہے کہ بہتری ہو اور انشاءاللہ تعالی ہو رہی ہے اور ہوگی ہمیں ثابت قدم رہنا ہے اپنے بلک اور قوم کی بہتری کے لیے ہم سب نے اپنا اپنے حصہ ڈالنا ہے ہماری قوم ایک ہے جی تو ڈاکٹر صاحبہ چیزیں تو بہت ساری ہو رہی ہیں کئی باتیں کر ڈالی ہم نے اس میں کئی چیزیں آ گئیں وہی بات ہے کہ ہماری کوشش یہ یہ کہ بہتری ہو شعبہ کوئی بھی ہو جی اس میں لیکن ایک چیز میں بھی ایک سجیسشن دوں گی جیسے آپ لوگ بات کر رہے تھے پولیس کے اوپر کہ پولیس باروں کو انہیں دیکھیں یہ جتنے بھی آوانی ہیں یا جو بھی بچے ایسے ہیں جو کہ سٹریٹ چلڈرنز ہیں ان کو پکڑ کے کوئی مطلب یہ ہوتا ہے کہ مار اور اس کا تو ان پر اثر نہیں ہوتا جی ان کا یہ کرنا چاہیے کہ ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے ان لوگوں کو کیونکہ انہیں اگر پکڑے پولیس تو اس کے بعد ان کی نام لسٹ میں ہونے چاہیے اور اس کے بعد ان کو کوئی ایسا سینٹر ہونا چاہیے کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو ان کی ایڈوکیشن کرے اور ان کو مطلب ایسے کاموں پہ لگائے جس سے یہ کوئی ایسا ہنر سیکھ لیں جو یہ کام کرنا چاہے اب ان کے پاس کوئی ہنر بھی نہیں ہے ان کے پاس کوئی کام تو یہ کیا کرتے ہیں کچھرا اٹھائیں گے چوری پیٹ تو بھرنا ہے کیونکہ یہ تو ایک انسان کی ضرورت ہے آپ کو پتہ ہے بھوک ایسی چیز ہے جو جرم وہی کرا تھی ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم ان بچوں کو پکڑتے ہیں جو کرائم میں ہیں تو ان کے لئے ریہیبیٹیشن کا انتظام کرنا چاہیے جس میں مختلف ان کو کچھ ایسی چیزیں سکھانی چاہیے کہ یہ اپنی روزی کما سکیں اور پھر ان کا کانٹریکٹ جو ہے ان فیکٹریز سے کرا دینا چاہیے جیسے آپ کے ریہیبیٹیشن سینٹر ہیں تو جہاں پہ کمپنیاں آگے امپورٹ کرتی ہیں ایکسپورٹ کرتی ہیں تو وہ لوگ ان کے ذریعے جو ہے وہ ان کو لیبر بھی پروائیڈ کریں کہ ان کا ایک جو ہے سورس آف انکم جب شروع ہو جائے گی دیکھیں ہر ایک چیز کا حل ہے اس دنیا میں اللہ تعالی نے جو بھی چیز بنائی ہے اس کا حل بھی اپنے بندوں کو تکلیف کر دیا آپ نے دیکھا ڈینگی کا ہوا تو اللہ تعالی نے اس کا بھی حل اس کے لیے بھی بہت ساری چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں نیچرل فارم میں جو لوگ استعمال کرتے ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے اسی طرح کوویڈ آیا اس کا اللہ تعالی نے اپنے مطلب رحمت کری مطلب اللہ تعالی اپنے بندوں کا ہمیشہ ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے ہر چیز کا سلوشن ہے اب بات یہ ہے کہ ہماری وہ نظر ہونی چاہیے کہ ہم اس سلوشن کو ڈھونڈیں اور خالی دیکھنا ہی نہیں ہمیں پریکٹریکلی بھی اس پہ کام کرنا ہے اپنے آپ کو تکلیف دے کر تو یہ سب اگر ہم تھوڑا سا پلان کریں اور ہماری پلاننگ پہ گور کرے گورنمنٹ یا ایسے ادارے تو میرا خیال ہے کافی حد تک اس کا سلوشن ہمیں نکل آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ نوکسا میں نے ایک بات کی گاربیج کے کانٹریکٹ کی جیسے پنجاب میں ہو رہا تھا اس وقت ہو سکتا ہے اب بھی ہو رہا اگر نہیں ہو رہا تو ہونا چاہیے تو اس کو کنٹینیو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کراچی یا سندھ کے گاربیج کے لیے بھی کوئی کانٹریکٹ کر لیں بات جیسے چاہنے کی کہ اگر کوئی کمپنی انواللڈ کوئی انٹرسٹڈ ہے اس سے ہماری جان نہیں چھوٹ جائے گی کیا کہتے آپ اگر آپ کو یاد ہو تو پیشلی دن ہمارے ہاں کراچی میں بھی اس طرح کا تھا اور کانٹریکٹ دیئے گئے تھے اور ہمارے ہاں کوئی بائیکس جو ہیں وہ پیکپ بائیکس جی بلکل پیچھے پیکپس ہیں جی 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 وہ بھی ایریاز میں کام کر رہی ہیں ابھی جیسے ڈاٹس صاحب نے ذکر کیا دیکھے جو ایج لیمیٹ ہے وہ اگر بہت چھوٹے بچے ہیں تو ان کو تو کچھرے بیٹھانے کی اجازتی نہیں ہونی چاہیے بات یہ ہے کہ ان کو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ چائل لیبر کی تو آپ دیکھے نا کہ یہ سارے بچے چائل لیبر میں آتے ہیں تو ایسے تمام بچوں کو ایک ایسا سینٹر ہونا چاہیے جہاں ان کو ایجوکیشن دی جائے تو جب ایجوکیشن دیں گے سب سے پہلا اینیشا سٹیٹ تو ایجوکیشن ہے تو ایجوکیشن کے بعد ان کو کوئی نہ کوئی ظاہر ہے ہنر سکھایا جائے تو چھوٹے بچوں کو جو بھی روڈ پہ نظر آئے اور ان کو ظاہر ہے کہ ہماری انتظامیاں کو ایکٹیو ہونا چاہیے یہ چھوٹے بچے جب خدا نہ خاصتا کوئی crime کرتے ہیں تو ان کو صرف سمپیتی کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بچے ہیں چھوڑ دیں دوسری لوگ بھی اس کی ہیلپ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر آپ اب دوسری بھی اندروں نے سن سے بھی لوگ آنے لگے ہیں یہ باقاعدہ ایک مافیا ہے بہت بڑا مافیا ہے یہ ہم سب کو پتا ہے ہمیں پتا ہے عام آدمی کو تو پولیس کو ہی پتا ہوگا very natural ان کی سرپرستی ہوتی ہے ان کو باقاعدہ روز صبح بندہ آکے چھوڑ جاتا ہے اور وہ یہاں وہاں اسی علیہ میں divide ہو جاتے ہیں شام کو رات کو بیٹھ کے وہی بندہ آتا ہے ان کو لے جاتا ہے پہلے حساب ان سے collect کرتا ہے پیسہ یہ پورا سسٹم ہے سر یہ مطلب یہ سب کو سب پتا ہے آپ نے بڑی چھ بات کی کہ آنکھیں کھولی نہیں جا رہی پتا ہے جی جی بالکل آپ نے تو بلکے بہت سارے ایسے ڈرامیز بھی کیے ہیں آپ نے فلموں میں بہت سارے موویز اس پہ بن چکی ہیں یہ اس پہ تو پورا ایک مافیا کام کرتے ہیں میں بات یہ ذکر جیسے کر رہا ہوں کہ چھوٹے بچوں کو نہ تو سگنل پہ نہ ہی ہماری لیور میں نظر آنا چاہیے جیسی نظر آئے تو اس پہ بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے ہمارے سب سے زیادہ بچوں سے سٹارڈ ہوتے ہیں یہ بچے جس طرح کی اپنے آپ کو اسی طرح ڈیلیلپ کرتے ہیں اسی طرح کی بیہیو کرتے ہیں ان کو روکنے کی ضرورت ہے اور جہاں سگنل پہ نظر آئے اور بہت زیادہ ایکٹیولی ان پہ گرفت کی جائے خاص کر وہ لوگ جو ان کو یوز کرتے ہیں اب دیکھیں بہت سارے لوگ تو ان کو معذور بھی کرتے ہیں اور ہوسٹ اس کے پانٹ ٹھیک ہے نا ماذور کرتے ہیں اٹھا اقباہ کا سلسلہ بھی یہ سے شروع ہوتا ہے درم صاحب ان کو بچوں کو استقفال اقبع کر کے ان کو ڈیلیلپ کیا جاتا ہے ہاتھ پہ توڑ کے آگے بڑھایا جاتا ہے یا تک کئی فلمیں آئی ہیں کئی چیزیں کئی ڈرامیں بنے ہیں کئی ڈرامیں بنے ہیں یعنی ان 되게 ہمارے ڈرامیں تو خیر اپنی مثال آپ ہیں ہے اس پہ ان سبجیکس پہ بھی کئی بنے انڈرام ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو ایمین اسپیشلی پولیس ڈیپارٹمنٹ جو کہ نو ڈاؤٹ بہت اچھا بھی کام کر رہے ہیں وہ لوگ ریالی کبھی کبھی جب ٹرافک جام ہوتی تو آکے خڑے ہو جاتے ہیں کبھی کئی ایشیوز ہوتے ہیں تو پولیس آ جاتی ہے ہماری لائن آرڈر والی لیکن یہاں توجہ کیوں نہیں دی جاری ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں میں یہاں ایک بات ذرا کڑوی ہے کہتے ہوئے ذرا حق ہوتا ہے دیکھیں ہمارے اچھے لوگ ہیں لیکن آٹے میں نمک کے برابر وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن جو زیادہ لوگ ہیں ان کو کرنے نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سچویشن جو ہے جو سلاب زدگان شہروں کا روح کر رہے ہیں تو اوٹ میں کریمنل لوگ بھی ان کے ساتھ شہروں کی طرف روح کر رہے ہیں تو اس وجہ سے crime بڑھتے جا رہے ہیں اگر ہم اس کی روک تھام نہیں کریں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا ایڈنٹیٹی ہونی چاہیے ان بہت سارے لوگوں کی شنادی کارڈ نہیں ہے جب شنادی کارڈ نہیں ہے تو ان کو شہروں سے روکا جائے جی بالکل ٹھیک ہے نا ان کے ایڈنٹیٹی شو ہونی چاہیے اب بچے جو ہیں ان کے لیے اب یہاں دو پوائنٹ ہم ریز کر رہے ہیں بچوں کے لیے اجوکیشن کانزام ہونا چاہیے ان کو جیسے ہم چائیڈ لیبر ہے یا بیگری کی طرف آتے ہیں ان کو روکنا چاہیے جی بالکل تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ روک دینی چاہیے تو انشاء اللہ ہو جائے گا تیسرا ہم نے جو پوائنٹ اٹھایا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پلاسٹک بیگ ہیں ان کا استعمال بلکل بین کر دینا چاہیے وہ ہماری فورفیتر گورنمنٹ ایکشن لے اور تمام جتنے بھی ہمارے صوبھائی ہاں ان کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اس کو بین کر دینا چاہیے تاکہ آئندہ آنے والے جو سلاحب ہیں اس سے ان مصیبتوں سے ہم بچے ٹھیک ہے سارا جی ڈاکس آئیوہ جی بلکل ٹائم جا رہا ہے میسے تو خیر آپ کی ہر بات میسیج ہی ہوتی ہے الحمدلہ دل اس پروگرام کی کوشش یہ ہے کہ ہر بات ایک میسیج ہو اچھا کوئی اور اگر مطلب آپ کے دماغ میں بات جیسے آپ سن رہی تھی بڑک اور سے میں سن رہی تھی مطلب یہ ساری چیزیں ہم آپ کو پتہ آف این آن یہ ہی چیزیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے اور لیکن پھر اینڈ میں ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ قوم ہماری اپنی ہے پاکستان ہمارا اپنا ہے اور اچھی بری ساری چیزیں ہر قوم میں ہوتی ہیں اور یہ ہے کہ اپنی چیزیں انسان کو زیادہ نظر آتی ہیں دوسرے لوگوں کی وہ لوگ ہائلائٹ نہیں کرتے کہ اپنا آپ چھپا کے رکھتے ہیں ہر ملک میں سب کچھ ہے ہمارے ملک میں بھی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ وہ ملک ہے جو جیسے چاہیں ہمارے پاس جو لوگ ہجرت کر کے آتے ہیں ہم لوگ ان کو بھی اپنی جگہ دے رہے ہیں لیکن ان کو بھی ہمارا خیال کرنا چاہیے لیکن پاکستان کا دل بہت بڑا ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا شیر ہے وہ میں آپ کو کہوں گی ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں اس محبت کی مٹی کو ہم پاکستان کہتے ہیں پاکستان زندہ باری بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ہم کنٹینیو نیکس پیک کسی نئے ٹاپک کے ساتھ کریں گے آپ نے سنا مقصد دیکھیں ہمارا یہ ہے کہ بہتری ہو ہماری کوشش ہے کہ کام سب جگہ اچھے ہو رہے ہیں لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ اور اچھے ہو ہمیں اپنی آنکھیں کھول دینی چاہیے جو جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ بہتری کے لیے بتائی جاتی ہیں تنقید نہیں ہوتی اور ڈاکٹر شوانان نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ ہر ملک میں یہ ایشیوز ہیں یہ ان کے ان کے میڈیاز یا ان کے لوگ جنہوں اس کو ڈیولپ کر کے چھپا لیتے ہیں اور ڈیولپنٹ کی طرف چلے آتے ہیں ہمارے یہاں چونکہ چیزوں پہ توجہ نہیں دی جاتی اس لیے جتنے بھی چینلز ہوتے ہیں یا جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جگہ ہیں remember it ہم ایک دوسرے کو جگہ ہیں صرف کسی اور کو نہیں خود کو بھی ہم نے اپنے آپ کو بھی جگانا ہے اور سمجھانا ہے اور صحیح ہونا ہے اپنا بہت خیال رکھیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ او تعالیٰ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھیے گا آپ اللہ نکمال